جناب حملی اثرات دوسروں کے ساتھ آپ اپنے روئیے کے بارے میں سوچیں اور بجائے صبر و تعمل اور برداشت کے دوسروں پر اپنے آپ کو آپ ٹھونس رہے ہیں دباؤڈ ڈار رہے ہیں اور دوسرے اس روئیے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھیں اور اپنے غیر لچکدار روئیے کو ختم کریں اب معاشرے میں اونچا مقام آپ کو جنون ہے کہ میں کسی وجہ سے اونچا مقام معاشرے میں حاصل کروں آپ میں یہ جنون آیا ہوئے ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں اور آپ بہت بڑا مقام منجھے میں لے یہ اچھی بات ہے اس کے لئے آپ اچھے ذرائع اچھی طرح کوشش کریں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اس غرور میں آ جائیں اور ایدر ازر لوگوں کو خاطر ہی نہیں لائے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں تو یہ جنون آپ کو چھایا ہوئے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں آپ ضرور بنیں کوشش کریں جائز کوشش کریں لیکن دوسروں کے روئیہ کو دوسروں کے جذبات کو دوسروں کے خیالات کو سمجھیں ورنہ آپ اپنی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں اور یہ ضرور سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں دوسروں کو اپنے حالات میں شامل کریں اور اس طرح آپ کے تلقات میں اضافہ ہوگا اور یہ جو آپ کا روئیہ بنا ہوئے ہیں نوجوان حملی افراد کا بھی کوئی ایسی روئیہ آج کل اور اس روئیہ کے بیسے ان کی جو رومانوی معاملات ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں تو یہ اس قسم کا روئیہ بنا پڑا ہے ان کے سارا ہر معاملے میں کام میں جاب میں رومانوی معاملات میں جو نوجوان حملی افراد ہیں تو دیشنٹے کے را وہ اپنے روئیہ پر نظر سانے کریں اور اپنے دوسروں کے ساتھ جو ان کا روئیہ ہے وہ ریاکشن ہو جائے گا رد عمل کریں گے لوگ تو پھر آپ کے لئے بڑی مشکل بن جائے گی اپنے آپ کو دوسروں پر نٹھوں سے چورس جی اب میں چورس سے طرف آتا ہوں جی سوری حضرات تو آپ کو کئی چالنجز پیش ہیں سوری حضرات کو وہ جو چالنجز پیش ہیں ان کا آپ پر دباؤ احساب پر دباؤ پڑا ہوئے اور احساب پر دباؤ اتنا پڑا ہوئے ہے کہ آپ مزاج میں تلخی غصہ نرازگی چٹڑے پن آیا ہوئے تو آپ ذرا غوش سے کام لیں اور دوسروں کو خام خام اپنی تنقید کا غصے کا چٹڑے پن کا شکار نہ کریں اور دوسروں کے ساتھ آپ انہیں روئیہ پر نظر رکھیں آپ کو آرام کرنے کی سکون ہوئے تاکہ آپ کے احساب کو سکون پہنچے اور اس کے بعد آپ کے جو شریکی کار ہے اور آپ کے جو خانگی زندگی ہے ان معاملات کو نفتنے کی کوشش کریں اور کوئی حکم سے عملی ایسی اپنا ہے جیسے آپ کے معاملات حل ہو جائیں اور آپ کامیاب ہو جائیں آپ کی جاب میں کمپیٹیشن ہے جو آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا کام ہے یا ملازمت ہے جو بھی یہ وہاں کمپیٹیشن ہے خوشی کے بعد یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کمپیٹیشن میں کامیاب ہو رہے ہیں صرف یہ ہے کہ یہ جو چیلیزز ہیں ان کا ذرا صبر و تعمل سے مقاملہ کریں باقی معاملات آپ کے ٹھیک ہیں صحت وغیرہ ٹھیک ہے ہیلتھ 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 تھوڑا بہت ان کو خیر رکھنے چاہیے اور رومانی معاملات بڑے خوشکوار ہیں آپ کے لیے دو سب آپ کے ساتھ بھی آپ کے تلقات مزید اچھ ہو جائیں گے تو یہ جو وقتی طور پر دباؤ پڑا ہویا ہے چیلیزز کے وجہ سے مشکلات کے وجہ سے معاملات ایسے بنے پڑے ہیں ان کو حال کرنے چاہیے آپ کو تو اس دباؤ میں نہ آئیں بڑے آرامت سکون سے اپنے چیلیزز کا مقابلہ کریں اور آپ مسابقت جو کمپیٹیشن ہے جو اس میں آپ آگے نکلتے نظر آ رہے ہیں تو پوزیٹیو بہت پوزیٹیو ہے یہ پوزیٹیو حالات ہیں آپ کے آج ہیں جی جوزہ جوزہ کیا جائے ہیں جیمین آئی آپ زندگی کے کئی پالیوں سے بڑی کامیابی سے نپٹ رہے ہیں کئی پالیوں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی ذہنی صلاحیتیں آپ کی ذہنی طور پر آپ بڑے ذرخیض ہیں اس ذہنی ذرخیضی کی وجہ سے آپ زندگی کے کئی پالیوں کو پکڑی ہوئی ہیں اور اچھی طرح نپٹ رہے ہیں اور آپ بڑے مشکل معاملات کو مسائل کو حل کرتے نظر آتے ہیں آپ دوسروں کے مسائل بھی حل کریں گے مدد کریں گے ان کی اور لوگ آپ کے شکر گزار ہوں گے دفتر میں ساتھ یہ ایک نیگٹیف پوائنٹ ہے کہ دفتر میں جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں جو آپ کے ملادمت ہیں وہاں آپ کا موڑ صحیح نہیں ہے اور تلقات میں کشیدگی آپ پیدا کر سکتے ہیں پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کر سکتے ہیں اس سے بچیں رومانی معاملات میں آپ مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں مثلاً کس قسم کے مسائل یہ ایک نراضی ہو سکتی ہے غل فہمی ہو سکتی ہے یہ تو پھر خرچہ ہے مالی آلات کیسے ہیں یہ مسائل آپ دوچار ہو رہے ہیں دوسرے کے صبر سے نہ کھیلیں اگر صبر سے کھیلنا ہے تو پاکٹ ہیوی رکھیں اور رومانی کھچاوتروں کو دور کرنے کے کوشش کریں اب میں آتا ہوں اس سرطان کی طرف نہیں نہیں آپ اس بات چیز کو کہ دوران آپ کی حساسیت جو ہے وہ پھر آپ کے دماغ دل و دماغ پر چھا جائے گی بات مقتصر کریں اور اپنے معاملات حل کرنے کے لیے خود کوشش کریں دوسروں کو بیچ میں نہیں لے آئیں اور جو لوگ آپ کے راستے میں رکابڑ بنے ہوئے ہیں ان کا حال تلاش کریں جہاں تک آپ کے رومانی معاملات کے تلق ہے آپ بڑے اشار ہیں اس ہفتے بڑی چابک دسی سے کام لے کر آپ اپنے رومانی معاملات کو ٹھیک کریں گے اور ان کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اپنی حساسیت پر قابو پائیں اس ہفتے سب سے زیادہ آپ کو یہی سوچنے چاہیے کہ میں کس طرح حساسیت سے بچوں بات کریں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھیں بات چیت کریں لیکن جتنی لمحی بات چیت آپ کریں گے یا کریں گے اتنی آپ کی حساسیت میں اضاف ہو جائے گا اور پھر معاملات بگڑ جائیں گے بلکل بات چیز لمحی چوڑی نہ کریں سیدھی سا دھی بات کریں خود مسئلے کو آل کریں اور حساسیت سے بچیں اس طرح مسائل کا حل نظر آتا ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ جوان جو سرطانی حضرات ہیں اگر قدم اٹھانے کی انہمت ہے تو نیا رومان انتظار کر رہا ہے واہ اچھا کون سا بندہ ہے جس کا قدم نہیں اٹھتا جب نیا رومانس انتظار کر رہا ہو یہ سرطانی حضرات جو ہیں انہمیسے اگر حمد ہے قدم اٹھانے کی تو وہ تو پھر قدم بناو ہم تمہارے ساتھ ہیں انیشیٹ میں لینے کی حمد ہے انیشیٹ میں آپ لے سکتے ہیں قدم اٹھا سکتے ہیں تو نیا رومانس میں شروع ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنی احساسی یہ جو ہے سنسٹیویٹی اس پر قابو پائیں یہ بڑا مسئلہ بنے ہوگا آپ کے لیے آپ فوراں سنسٹیو ہو جاتے ہیں فوراں سے آپ پر ڈال دیتے ہیں برا منا جاتے ہیں برا مانتے ہیں برا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو لمبی چوڑی بات چیز سے یہ زیادہ آپ کو خطرہ ہے اس وقت سے لمبی بات چیز کے طرح جائیں اپنے مسائلات جنہی آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سائنس دا نہ بنیں بس اور اپنے آپ خود مسائل قوال کریں آجائیں جی اب لیو پہ آجائیں اسندی حضرات لیو کے جو بڑے امپارٹن معاملات ہیں سفتے اور وہ وہ ان کے مزاج کے بارے میں ہیں ان کی آنا کے بارے میں ہیں جہاں تک ان کی کارکردی کے تعلق ہے جو کچھ انہیں نے پسے تین چار مہنے میں کیا ہے اس کے وجہ سے لوگوں کی توجہ انہوں نے لے لی ہے وہ پاپولر ہیں لوگ ان کی قدر کرنے لگ گئے ہیں ان کی تخلیقی آئیڈیاز خیالات کے وجہ سے ان کی کارکردگی کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور ان کے عزت اور اترام میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے ہیں لیکن ایک چیز ان کے لیے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے ان کے اپنی ذات کے بارے میں ضرورت زیادہ حساس رویہ وہ اگر کوئی ذرہ سی بات ان کے خلاف کہہ دے گرم ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں ذرہ سی تنقید کر دے ذرہ سی حمد شکنی ان کی یو کسی طرف سے وہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں کر سکتے آپ لوگ اور پھر جو آپ کرتے ہیں جو آپ کا سخت ردعمل ہوتا ہے اسے آپ اپنے آپ کو نقصان پہچاتے ہیں دوسروں کا کچھ نہیں جاتا اور آپ اپنے آپ کو نقصان پہچا رہے ہیں دوسروں کی باتوں کو صبر سے سنیں اور اسے آنا کا مسئلہ نہ بنائیں یہ بہت ضروری ہے جہاں تک آپ کی جاب کا تعلق ہے آپ کی کیریئر کا تعلق ہے اس میں اکثر آئے دن تبدیلیاں آ رہی ہیں یا آپ خود بیٹھ کر سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں تبدیل کروں آپ یورینس کے مطاعت ہیں آپ کے دسویں خانے میں یورینس آیا ہویا ہے وہ آپ پر پھر دباؤ ڈالتا ہے کہ تبدیلی لائی جائے تو تبدیلیوں سے بچیں جو آپ کام ہے اس کو مستقل مزاجی سے کریں اور یہ جو آپ کا مزاج ہے اس کو کنٹرول کریں انا پرستی کو کنٹرول کریں اور دوسری کی بات کو سنیں یہ جو آپ نے رویہ اختیار کی ہوئے یہ نقصان دے اس کے وجہ سے آپ کئی اچھی کئی اچھے تلقات ضائع کر چکے ہیں آپ نے ہی نقصان ہوتا ہے دوسری کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا تو آپ ذرا آپ کیریئر اور مزاج دونوں کو سامنے رکھیں کیریئر کی خاطر جس کے وجہ سے آپ پاپولر ہو چکے ہیں آپ کی عزت افضائی ہو چکی ہے مزید پاپولر ہونے والے ہیں اس کیریئر کی خاطر اپنے انا کو دبائے رکھیں جب آپ کا کٹ کٹ بڑھ جائے گیا خود بخود آپ کی انا کو تسکین پہنچے گی پہنچے گی ورگو جی آجائیں سنبلہ ورگو تو یوں ہے جی کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا وقت آگے ہیں اچھا وہ کیا انہوں نے کسی زمانے میں پہلے خوشحالی دیکھی ہے آج سے پہلے کسی زمانے میں دس سال بانہ سال پندہ سال بہت خوشحالی آئی جس سے ان کے زندگی بدل گئی تھی پھر اس کے بعد اتا کر رہا ہو اب پھر وہ خوشحالی کے دور شروع ہو رہا ہے اچھا آپ بہت زیادہ امیر ہونے والے ہیں اچھا اور بہت بڑا بڑا منصوبہ بنائیں آپ اس منصوبے کو کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا آپ کا وہ منصوبہ نئے مواقع آ رہے ہیں ان سے ضرور فیدہ اٹھائیں اور آپ میں بھرپور خودعتمادی جو آئی ہوئی ہے اس بھرپور خودعتمادی سے کام لے کر آگے بڑھیں اور آگے آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کی کامیابی آپ کا منتظر ہے رومانی معاملات میں کچھ کھچاؤ تو رہایا ہو گئے اور اس کو ختم کرنی کی آپ کوشش کریں آپ اپنے رومانی جو کوئی ساتھی ہے اس پر ضرور زیادہ جذباتی دباؤ نہ ڈالیں بڑے آرام سے بات کریں اور اس تنوک کھچاؤ کو ختم کرنی کی کوشش کریں خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے زندگی میں پھر خوشحالی آگئے بہت بڑا منصوبہ تیار کریں اس میں کامیابی آرہی ہے اور آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں لبرہ جی اب میں آتا ہوں جی لبرہ کی طرف میزان کی طرف میزانی حضرات آپ کے جو پرفیشنل لائف ہے اس میں مشکلات آرہی ہیں اور اپنی ذمہداریوں اور جو آپ پر بڑے مطالبے ڈیمانز آرہی ہیں بڑے مطالبے کیے جائیں گے ذمہداریوں میں اضافہ ہونے والے تو اس کو ان سے نپنا پڑے گا پچھلے جو پانچ سی ہفتی ہیں پسے پردہ رہ کر لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی ہے ساشیں ہوئی ہیں آپ کی زندگی کو خطرہ تھا وہ جو ساشیں ہوئی ہیں وہ پندر ستمبر تک ہیں اس کے بعد جیسے میں دو تین ہفتے سے کہہ رہا ہوں آپ کی جو اپنی ذاتی مشکلات ہیں اس دور میں جو جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں مشکلات ہیں آپ کی جو آپ نے جن مسائل کا آپ کو سامنے ہے وہ معاملات شروع ہو رہے ہیں پھر آپ کے گھر مریخ آ رہا ہے مریخ کے آنے سے یہ خطرہ ہے کہ آپ ضرورت جزا جذباتی نہ ہو جائیں اس سے معاملات اور بگڑ جائیں گے تو آپ کے لئے ایک واضح حکمتیں عملی چاہیے اس حکمدالبی کو اپنا کر آپ اپنی ذاتی بہتر کر سکتے ہیں تو آپ کی مشکلات آپ کی شروع ہو رہی ہیں اچھا رومانس کیسا ہے رومانس ٹھیک ہے نقصان پنچا اور آپ ایک مخفی رومانس شروع کر رہے ہیں مخفی ہے اور اس رومانس کے بارے میں آپ بڑے موتات اس کے بعد پیسہ فیننیشل آپ پیسے کا تلق ہے اس میں اتار چڑھو رہتا ہے پچھلے تین سال سے اور ابھی دو تین سالہ اور رہے گا کیوں کہ آپ کے جو پیسے کا مسئلہ ہے اس کے خلاف یورینس آیا ہوئے یورینس تین چار سالوں سے آیا ہوئے ہے دو تین سال تین سال اور رہے گا تو یورینس جب جس گھر میں آ جاتا ہے یا جس گھر کے خلاف ہو جاتا ہے اتار چڑھو آتی ہیں اپس این ڈاؤن جن سے جو آپ کو درپیش ہیں پچھلے تین سالوں سے اور آگے اگر آپ نے اتیاد نہ کی تو مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مالی معاملات میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے جو پہلے کہیں ماضی کا رومانس پھر واپس آ رہا ہے اور اس بڑا خوشگوار وقت گزرے گا اس ہفتے آپ کو بڑی تبدیلی نہ لیں کرزہ نہ لیں بڑی تبدیلی نہ لائیں وہ بعد میں آپ کے لئے مشکل بن جائے گی تو میر پانٹ جو ہے جو ایک اسٹرالیل کے جسے سے اپنا میزان افراد کے بارے میں میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لئے مشکلات آ رہی ہیں اور ان کا ذکر میں پیچھے دوتی نفت سے کر رہا ہوں ٹھیک ہوگیا جی نہیں یہ جو مقلوانے وقتی طور پر ہے باقی جو ان کے بہت رومانس ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں اچھا جی آج ہیں سکارپیو پہ آج ہیں سکارپیو جو آپ کے سکارپیو میں کئی دفعہ ذکر ہوئے ہیں اس میں شدت کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے انٹینسٹی آف ایموشن میں نے کئی دفعہ کہ آگا باقی میں بڑی شدت ہوتی ہے اس شدت کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اکھر بھی حضرات کہ اس ہفتے آپ کی شدت کی ازمائش ہے آپ بڑی تنقید ہو رہی ہے بڑے چیلنجز ہیں بڑی مشکلات ہیں اگر آپ نے اپنی یہ شدت سے کام لیا تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں آپ اپنے بلکل آپ صبر و تعمل سے کام لیں اور جلد و بازی سے کام نہ لیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ منصوبہ بندی نہ کریں دوسروں کے خیالات دوسروں کے ساتھ منصوبہ بندی کریں ان کے مشورت کرنا ایسا نہ کریں خود ہی فیصلہ کریں ورنہ وہ آپ کی حراست میں رکاوٹ ڈال دیں گے وہ لوگ آپ کے حق میں نہیں ہیں جن سے آپ مشورت کرنا چاہتے ہیں معاملی جو آپ کے مالی معاملات ہیں ان سے بھی ذرا احتیاط سے کام لیں اور اس کے بعد آپ میں شدت آئی ہوئی ہے پورا ہفتہ جو آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اپنے جتنی میں معاملات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر اپنے یہ شدت کو بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہو گیا کہ کہیں میں شدت میں آ کر اپنے معاملات کو مزید نہ بگاڑ بیٹھوں احتیاط فیملی کے معاملات ہوں اپنے ہوں آپ کے شریک کار کے ہوں جو بھی آپ کے احلات ہیں ذرا شدت سے کام نہ لیں سوچ سمجھ کر پلانک کر کے ایک ساملی سے کام لے کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں شدت اگر آ گئی آپ نے شدت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو معاملات بگر سکتے ہیں معاملات بگرنے میں آپ کا کوئی شانی نہیں ہے آجا جی سیجیٹریس سوچ سمجھ کر کے لیے کاؤسی ازرات کے لیے میرے پاس جو کچھ مواد ہے پہلا تو یہ ہے کہ آندھی ہول پچھلے دنوں میں جو کچھ ہو رہا تھا یا جو کوئی پریشر تھا یا پچھلے دنوں میں جو کچھ توڑا بہت معاملات چلے ہوئے تھے آپ کے حالات میں بہتری آ رہی ہے آندھی ہول آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیشہ بنانا زندگی میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں جلبادی سے کام نہ لے اگر آپ اپنے پرفیشل لائی میں کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں مزید سوچ لیں اچھی طرح سوچ لیں اور جلبادی سے کام نہ لیں سوچ سمجھ سے چلنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میں کریئیٹیو آئیڈیاز آپ کو آ رہے ہیں ان سے کام لیں اور ان سے کام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنی کی کوشش کریں آپ کے دو سباب آپ کی مدد کریں گے آپ ان کی مدد کو اپریشیٹ کریں سراہیں ان کے شکر گزار ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی اس ہفتے اچھی بات ہے اگر آپ حمایت اور مدد چاہتے ہیں تو دوسرا باب آپ کے ساتھ ہیں اخراجات پر قابو پائیں اور فضول خرچی سے ہر صورت بچیں فضول قسم کے شاپنگ سے بچیں آپ رمانی میں عملات بغیر سوچے سمجھیں اگر آپ کو بات کر دیں گے بغیر سوچے سمجھیں اور اپنے پارٹنر کا لحاظ نہیں کریں گے اور بغیر سوچے سمجھیں وہ بھی بات کریں گے تو اس طرح رمانی معاملات پر بہت بورا اثر پڑے گا بغیر سوچ سمجھ کر بات کریں اور رمانی معاملات کو بچائیں پہلے تولو پھر بولو آ جائیں جی اب کیپریکون جدی جدی حضرات آپ کی جو پروفیشنل پچھلے جنروں آپ کے میں نے مجھے ایسے ذہن ماہ رہا ہے کہ پچھلے جنروں میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی بہتر وقت آ رہا ہے لیکن بہتر وقت کے لیے بھی ان کو بڑی توجہ ہو رہتے ہیں چاہیے کسی طریقے سے چلیں اور اس بہتر وقت کے لیے تیاری کریں اور آگے چل کر آپ کے جو معاملات ہیں آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ آپ کے مدد کر رہے ہیں آپ کسی بندن سے آپ کسی مشکل سے نکلتے نظر آتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر سوج بوجھ سے پلانک کریں ایک تعملی سے کام لیں مشاورت کریں اور پھر فیصلہ کریں اور پھر قدم اٹھائیں تو اس ہفتے یہ بہت ضروری ہے ایک بات ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کردہ لینا ہے تو وہ اس ہفتے نہ لیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں واضح نظر آ رہے ہیں واضح یہ نظر آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہے ہیں اور آپ نے انہیں اپنا سمجھا ہو گئے تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے کچھ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس کو سمجھنی کوشش کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ پچھا سکیں اس ہفتے کا جو مین پوائنٹ ہے میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پچھانے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہیں اور پھر آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو مزید پریشانی میں مطلع کر دیتے ہیں آ جائیں جی اب ایکوئریس پہ اور رضول آپ کے خانہ مال میں اس وضعے مالی طور پر مطاعت رہیں اب میں آتا ہوں دلوی حضرات پہ ایکوئریس پہ آپ جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ کی تخلیطی صلحیتیں آپ کی مدد کریں گے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں اور خود اعتمادی آپ میں ہے تخلیطی صلحیتیں ہیں دونوں کو بروے کار لاکار اپنا مقصد ہل کریں حاصل کریں لیکن کبھی کبھی خود اعتمادی سے آدمی غلط قدم بھی اٹھا جاتا ہے خود اعتمادی کے جوش میں آکر آدمی غلط فیصل کر بیٹھتا ہے تو آپ اپنی خود اعتمادی کو دائرے میں رکھیں اور دائرے میں رکھ کر اپنی خود اعتمادی کو بروے کار لائیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہر وقت یہ سوچیں کہ کہ میں غلط قدم تو نہیں اٹھا رہا اور اگر آپ یہ سوچیں گے اعتیاد کریں گے تو آپ اپنے مقصد کامیاب ہوتے نظر آتی ہیں اس کے بعد جو آپ کے لئے مقصود بات ہے اخراجات پیسہ جا رہا ہے لیکن پندن ستمبر کے بعد پھر ہو آ رہا ہے یہ پچھلے ڈیٹ مہینے میں آپ کا بہت پیسہ نکل گیا ہے جتنے میں دلوی حضرات ہیں پندن ستمبر وہاں کوئی ٹھرہ ہو آ رہا ہے لیکن جو نکل گیا ہے وہ تو نکل چکا ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا جو پانی گزر گیا وہ تو نہیں آئے گا ایک بڑے کسی تعمیری کام میں خرچ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جتنے دلوی حضرات ہیں وہ اگر اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو ابھی بنا لیں وقت ہے یورینوس ان کی مدد کر رہا ہے آج ہیں جی اب ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا بڑا آخری پائسز اور اس کے بعد یہ کوئی اور امپورٹنٹ بات دلوی ہے تو بتا دے یا نہیں تو پھر پائسز یہ کوئی تفدیلیاں ہیں وہ ایکیوریا نظرات کے لئے اچھی ثابتوں کی اب میں آتا ہوں ہوتی افراد کی طرف پائسز اور آپ پہلی آپ پر بڑے زمداریوں کا بوجھ ہے میں ہوتی افراد سے عرض کر رہا ہوں اور آپ اپنی اعتمادی سے بلبوتے پر مزید کام کو بھی قبول کرنے والے ہیں بوجھ پہلے ہی زیادہ ہیں تو آپ ایسا نہ کریں پہلے اپنے کام کو نفتائیں اس بوجھ کو اتاریں پھر باقی زمداریوں کو قبول کر لیں ورنہ گھڑ بڑ ہو جائے گی اور اپنے قریبی رشتوں میں بحث و تقرار میں نہ آئیں جو قریبی رشتوں سے بات چیت ہوگی اس میں بحث و تقرار نہ کریں بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر سوچ جیسے کام لے کر اپنے انتعلقات تو بہتر بنانے کی کوشش کریں جسمانی طور پر معمولی سے معمولی مائنر ایلمنٹس ان کو بھی انداز نہ کریں اگر کوئی معمولی تکلیف بار بار ہو رہی ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر کا پاس جائیں اس کو فوری علاج کریں ورنہ وہ بعد میں بڑھ سکتی ہے آپ میں ایک عجیب بات ہے کہ آپ رومانی معاملات میں جو نفسیاتی عمل آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے وہ آپ کی آپ کی آپ کی طبیعت کا حصہ ہے وہ کہ آپ رومانی معاملات ہیں نفسیاتی عربے استعمال کر کے لوگوں کا اپنا بنا لیتے ہیں واہ ایک سو لوگ فیل ہو جاتے ہیں سیڈیوز کرتے ہیں ایک سو لوگ فیل ہو جاتے ہیں ان کو یہ عربے آتی نہیں ہیں عربے آئیں گے اپنے آپ کو مزید اس کا مطلب ہے کسی ہوتی کو دوست بنانا چاہیے تو یہ جو ہوتی افراد ہے یہ نفسیاتی طور پر اگلے آدمی کو کابو کریں اپنا جیسے عربے ہیں کہ اپنے رومانی ساتھ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اس ہفتے کمیاب ہو رہے ہیں زبردست